سوالو ابری بڑی کیسے ہیں آپ سب آئی اوپ اچھے ہوں گے آج میں آپ سبھی کو دکھانے والا ہوں نکھلاؤ آگرہ ایکسپریس بے جو بنایا گیا تھا دوستو اکلے سرکار کے ساسن کالم ہے اور یہ ہے دوستو کیا گنگا ریور اس کو ہم کروز کر رہے ہیں دوستو اور آج ہم نکھلاؤ سے چلیں گے آگرہ کے لیے جا رہے ہیں دوستو اور پھر آگرہ سے جائیں گے گا جی بات تو دکھاتے ہیں کچھ انٹریسٹنگ بہو بیو کہ کس طریقے سے یہاں پر کونسے کونسے گاؤں پڑتے ہیں کیا کیا پڑتا ہے اور آپ سبھی کو ایک چیز اور بتاؤں دوستو کہ یہ نکھلاؤ آگرہ ایکسپریس اس پر دوستو جتنے بھی گاؤں پڑتے ہیں سینپی اٹاوہ اور تمہارا مین پوری اوناب ٹھیک ہے یہ سارے مطلب کی جتنے بھی سہر ہیں وہ پڑتے ہیں اس پر تو آپ سبھی کو ایک چیز بتاؤں کہ یہاں پہ مکہ کی کھیتی بہت زیادہ ہوتی ہے کس کی پوپکون بالی پوپکون کی کھیتی سب سے زیادہ ہوتی ہے اور وہ ہو بھی رہی ہے اور آپ سبھی کو جو اس کا سرویس لہن ہے نا دوستو اس پہ آپ لوگ کو یہاں کے جو گرامڑ لوگ ہیں وہ مکہ سکاتے ہیں پورے میں ہی دوستو اوناب ہوا اور یہ تمہارا ادھر سارے میں ہی مطلب ہرکاباد بغیرہ سب سارے ادھر ہی پڑتے ہیں کانپور کننوج اٹا اٹاوہ یہ سارے پڑتے ہیں تو ادھر اس سائیڈ میں دونا دوستو بہت زیادہ مکہ کی جاتی ہے مکہ کی کھیتی سب سے زیادہ ہوتی ہے اور اب مکہ کٹائی جائے رہی ہے مطلب کٹ رہی ہے ان کے بھنٹے توڑ توڑ کے دوستو روڈ پہ سکاتے اور پھر اس پہ ٹیکٹر چلا دیا جاتا ہے تو وہ ٹوٹ جاتی ہے تو ایسے ہی کچھ حساب کتاب ہے اور آپ سبھی کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو ہمیں لائک سے ایر کمنٹ کر دینا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لینا دوستو اگر اچھا لگے تب ہی کرنا آپ لوگ کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ آپ سبھی کو یہ اچھا لگے گا کیونکہ بس روڈی روڈ دکھا رہا ہوں میں آپ کو اور کچھ میں دکھانی پا رہا ہوں تو اس وجہ سے آپ کو پتند نہیں آئے گا وہ مجھے پتا ہے تو اسی لیے اب یہ ہی ہے کہ نہ ڈالنے سے اچھا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو پڑتا رہے چینل پہ تو تھوڑا ایکٹیو رہتا ہے اور کچھ نہیں ہے کیونکہ مجھے ابھی ٹائم ملتا نہیں ہے کہ میں آپ سب کو کنسٹیکشن کی ویڈیو بنا بنا کر دکھاؤں تو مجھے جیسے ہی مجھے ٹائم ملے گا ویسے میں دکھاؤں گا اور سب سے بڑی پرابلم تو دوستو یہ ہے کہ ایسی دھوپ میں اگر باہر میں سوٹ کرنے جاتا بھی ہوں کنسٹیکشن کو یا تمہاری آرہا ڈیلی دینا ایکسپریس کو کیا اور کوئی ایکسپریس کو کو اگر سوٹ کرنے جاتا ہوں ایسی دوستو گرمی میں تو نا فون کا ٹیمپریچر ہائی ہو جاتا اور بند کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو ویڈیو نہیں بناتا یہ تو اسی وجہ سے دوستو سب سے بڑی پرابلم یہ ہی ہے تو اسی چکر میں آپ سب کو اپ ڈیٹ کے پیسند کے چینل پر دیکھنے کے لیے نہیں مل پا رہے ہیں میں سوچتا ہوں کہ تھوڑی بارس آریس پڑھنا لگ جائے تھوڑا موسم ٹھنڈاس ہو جائے تب آپ کو دکھانا سٹارٹ کروں تو تب تھوڑا سا نورمل ہو جائے گا موسم جب نورمل ہو جائے گا تو اتنا فون ہینگ نہیں ہوگا دوستو کیونکہ ٹرانٹ ٹیمپریچر آئی ہو جاتا اور بائک ساب بند کر دیتا ہے اب آپ سب ہی لگا لو کہ گاڑی کے اندر اگر میں بناتا ہوں نا تو گاڑی کے اندر بھی بتا ٹیمپریچر آئی ہو کے بند کر دیتا ہے اور جب کی گاڑی کے اندر تو ایسی چلتا رہتا ہے ٹھیک اچھایاں رہتا ہے پھر بھی بائک ساب اتنا ٹیمپریچر آئی ہو جاتا اب لگا لو اگر میں بائک پہ سوٹ کرتا ہوں یا گاڑی سے باہر نکل کر اگر سوٹ کرتا ہوں تو کیا ہی حال ہوگا مجھے ڈر لگ جاتا کہ یار یہ پھٹا نہ جائے اب پھٹ گیا تو بس پھر نہ تو میں رہوں گا نا میں دکھانے بعد پھر تم دیکھ ہی نہیں پاؤ گے مجھے تو اس لیے بھائی سب ڈر لگتا ہے تو میں تھوڑا سوچتا ہوں کہ ایک مہینے اور رکھ جاؤں ایک مہینے کے بعد میں آپ سبھی کو پیڑے اپ ڈیٹ دیکھنے کے لیے ملیں گے دوستو اور بہت اچھے اچھے آپ پر ایک سپے بنایا جا رہا ہے بینٹی آر میں جاں جاں کنیکٹ کرے جائیں گے کہاں کیے جائیں گے کہاں سے نکل کے جا رہے وہ سب سب کچھ آپ سبھی کو اپ ڈیٹ دیکھنے کے لیے ملیں گے دوستو جلد سے جلد میں کوشت کرنے میں لگا پڑا ہوں دوستو ٹھیک ہے تو میں نے سوچا تھوڑی سی بات بھی کی جائے آپ سے کچھ ٹائم ہو گیا ہے کیوں اپ ڈیٹ میں لا نہیں پا رہا ہوں تو اسی چکر میں میں نے سوچا چلو آپ سبھی سے بات بھی ہو جائے گی اور یہ جو ہے بلا ہوگی یہ بھی پڑ جائے گا دوستو جو نکھلو کے اکبرپر میں میں جو اتی کرمڈ ہوا ہے جو وہ توڑے گئی تھے دوستو لیکن وہاں پر مجھے ٹائم نہیں ملا میں نے سوچا تھا کہ سوٹ کر کے دکھاؤں گا تو آپ نے چینل پر ڈالوں گا دوستو لیکن میں اس کا بھی سوٹ نہیں کر پایا مجھے اس چیز کے اتنا دکھ ہے کیا ہی بتائیں آپ کو کیونکہ جب میں نکل کے جا رہا تھا تب بھائی صاحب اتنا کوئی جام لگ رہا تھا کہ وہاں سوٹ کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملا موقع ہی نہیں ملا کہ میں دوسری ساڑے میں بیٹھا تھا کام دوسری ساڑے میں چل رہا تھا اس چکر میں نہیں کر پایا پھر بھائی وہاں سا لوٹے رات کے دس گیارہ بجے وہاں اسی روٹ پہ ہی لوٹ کے لیکن یار جب تکندیرہ ہو چکا تھا باندھیرے میں آپ کو کیا ہی چمکتا بتاؤ تو اس چکر میں میں اکبرپر کا نہیں دکھا پایا مطلب کچھ کچھ چیز ہے تو ایسا سمجھو کہ چھوٹ جاتی ہیں وہاں جانے کے باوجود بھی اور بھائی سب وہ کام نہیں کر پاتا ہوں مطلب ایسی تو دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مجھے آج کی ڈیٹ میں اور آپ لوگ سوچ رہا ہو گے پتہ نہیں کہ سالہ اپ ڈیٹ کیوں نہیں دے رہا ہے کیا پروبلم ہے کیا دکھت ہے لیکن یار جو کام کو کرتا ہے نا اسی کو پتہ چلتا ہے کہ کتنی دکھتیں ہیں کیا کیا نہ پڑتا ہے کیا سامنا ہے بھائی سب بہت زیادہ کیا ہی بتاؤں جندگی خرافتی ہو رہی ہے ایک تو آپ لوگ کے بیچ میں اپ ڈیٹ نہیں جا پا رہا ہے اپ ڈیٹ نہیں دے پاتا ہوں آپ سبی کو ٹھیک ہے آپ لوگ بھی پریسان ہوتے ہیں کہ پہلو تا ریگولار اپ ڈیٹ دیتا تھا اب اپ ڈیٹ دے نہیں رہا ہے تو یار جو پروبلم ہے وہ کیا کروں وہ سوٹ آؤٹ کرنے کی چکر میں لگا تو پڑھا ہوں کہ جلدی سے جلدی پروبلم ہی سال ہو جائے اور پھر بس آپ لوگ کے بیچ میں یار بڑیہ سے بڑیا اپ ڈیٹ آپ سبی کو دیکھنے کے لیے ملے کے پی سنت کے چینل پر کوشید دیکھو دوستو آپ سبی کو بتاؤں کہ کوشید میری رہتی ہے کہ آپ سبی کو جادے سے جادے اپ ڈیٹ دینے کی کوشید کروں اچھے اچھے اپ ڈیٹ لے کہاتا رہوں لیکن کہا کروں یار کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے دماغ کی کام نہیں کرتا ہے کیا بتایا آپ سبی کو تو چلو آپ سبھی انجوئی کرو اس ویڈیو کو جادے سے جادے اور آپ لوگ کو یہ تھوڑی سی انفورمیشن ویڈیو اچھے لگے تو ہمیں لائک سوئے سیار کمنٹ کر دینا دوستو ہو سکے تھے چینل کو بھی سبسکرائشن لینا آپ سبھی کیونکہ میں کوشید کرتا کرتا ہوں کر بھی رہا ہوں ایسی بات نہیں ہے ٹھیک ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ سبی کے بیچ میں لاسکوں اور بڑیا طریقے سے نئی طریقے سے شروع کرنے والا ہوں بھئے دوستو تو اسی کام کے چکر میں میں لگا پڑا ہوں اس لیے ڈیلے ہوتے ہیں میرے جتنے بھی اپ ڈیٹس ہیں وہ بھی ڈیلے ہو رہے ہیں تو آپ لوگ کو میں کوشش یہ ہی کروں گا باہر سب آنے والے ٹائم میں آپ لوگ جب اپ ڈیٹ دیکھنے کے لیے ملے کے پی سنت کے چینل تو آپ کو بھی خوشی ہو کہ ہاں بھائی بندے نے کچھ بنایا ہے موسیقی موسیقی موسیقی